تو آج اس نے فائنلی انڈا دے دیا مجھے بہت زیادہ انتظار تھا کہ یہ مرگی میری کب انڈا دے گی تو اس نے آج میرا انتظار پورا کیا اور انڈا دے دیا کلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں گا کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے آپ کے جانور پر اندے مرگیاں سب خیر خیریت سے ہوں گے دوستو یہ دیکھیں جو میں نے اپنی کڑک مرگی انڈوں پر بٹھائی تھی جس کی میں نے لاسٹ ویڈیو بھی ڈالی ہے یہ بڑے اچھے طریقے سے اپنے انڈوں کی کیر کاریاں الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے ان پر بیٹھی بھی ہے جتنے بھی انڈے میں نے رکھے تھے یعنی کہ میں نے تقریباً سات انڈے رکھے تھے ساتوں کے سات انڈوں کو اس نے اچھے سے کور کیا تھا دوستو جیسا کہ میں آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھئے تو آپ ویڈیو کو دیکھ لیں تو اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے اس مرگی کو اپنی فینسی مرگی ہے جو میں نے گھر میں پا لی تھی مطلب چوزیں نکلوائی تھے اور اس کے ساتھ میں مرگا لے کر آیا تھا فینسی انہوں نے جو انڈا دیا تھا اس مرگی نے اس کے انڈوں پر میں نے اس کو بٹھایا تھا بڑے اچھے سے یہ ان ساتوں انڈوں کی کیر کا رہی ہے یہ جہاں پر بٹھائی بھی ہے یہاں پر تھنڈ بھی بلکل نہیں ہے بہت گرم جگہ ہے یہاں پر یعنی کہ اس کو وہ تھنڈ کا مسئلہ بھی نہیں ہے تو بہت اچھے انوارمنٹ میں رکھی ہے دوستو لیکن ایک مسئلہ یہ ہو گیا تھا کہ وہ جو ہم نے انڈے اس کے نیچے رکھا تھا ان کو سیف کرتے ہوئے مجھے بہت زیادہ ٹائم ہو گیا تھا اور جو میری فینسی مرگیاں اس نے پھر انڈے دینا چھوڑ دیا تھا یعنی کہ اس نے بہت لمبا وقفہ ڈالیا تھا لیکن آج جب میں نے ان کو جس جگہ پر بند کیا ہوا تھا تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک انڈہ پڑا تھا جو ظاہری طور پر اس فینسی مرگی کا ہی تھا اور جب میں نے اس انڈے کو دیکھا تو وہ واقعی اس فینسی مرگی کا تھا وہ چھوٹا سا انڈہ تھا لیکن دوستو انڈے کا سائز پھر بھی الحمدللہ بہت اچھا نکلا بہت چھوٹی سی یہ مرگی ہے آدھا کلو بھی مشکل سے ہو گیا آدھا کلو سے بہت کم ہے یہ تو اس نے انڈے جو دیا ہے اس کا انڈے کا سائز الحمدللہ بہت اچھا نکلا بہت بہتر نکلا جی ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسی مرگی کا انڈہ ہے اس نے یعنی کہ آج دوبارہ انڈے دینے شروع کر دیا اور جو میں بہت دعا کر رہا تھا کہ یہ کب انڈے دے گی تو پھر آج الحمدللہ اس نے دوبارہ سے انڈہ دینا فائنلی شروع کر دیا تو یہ دیکھیں دوستو انڈے کا سائز دیکھیں بلکل بہت اچھا سائز اس نے دیا ہے اپنی جو وزن کے مطابق اس کے انڈے کا سائز بہت اچھا ہے بلکہ اکثر تو جو دوسری مرگییں ہوتی ہیں نا دیسی ان کا بھی انڈے کا سائز اس سے ذرا سائز بڑا ہوتا تو الحمدللہ اس نے بہت اچھے سائز کا انڈہ دیا اور اس نے دوبارہ سے انڈے دینے شروع کر دیا تو امید ہے کہ اب میں اس کے جو انڈے ہیں ان کو دوبارہ سے سیف کروں گا اب میں اسی مرگی کے نیچے تو نہیں رکھ سکتا کیونکہ دوستو ان انڈوں کو ساتھ سے آٹھ دن ہو چکے ہیں اگر میں ان کے ساتھ اس انڈے کو رکھوں گا تو بچاری کو بہت زیادہ لمبا بیٹھنا پرے گا تو انشاءاللہ ان کو سیف کریں گے تو دوستو اگر آپ چینل پر نیوی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں ہم نئی ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ